اعلانے کے لیے جو اس ہتھیار کا استعمال بھجپہ کر رہی ہے نارسی کا اس کا گتیے بھار اس دیس کی ارچوے بستہ پر کتنا پڑے گا یہ بھی ایک بہت گمبھیر مسئلہ ہے جو لوگوں تک پہنچانا چاہیے آج دیس کی جیڈی پی ساڑھے تین پرسنٹ پہنچ گئی آسکشہ بڑھ رہی ہے بیروجگاری پیتالیس برسوں میں سب سے زیادہ ہو گئی دیس کے اندر بیعپار چوپٹ ہو لائے آرثی مندی کے استطیقے میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ساڑھے دس لاکھ کروڑ روپے بینکوں کا ان پی ہے اور ایسے سمیں میں جبکہ دیس کی ارثوے بستہ پوری طریقے سے چوپٹ ہو چکی ہے نارسی کے آرثی پکش کیا ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے اور وہ یہ بات ہے کہ جو نارسی کرائے گئے اسم میں اس میں کھرچ ہوا قریب قریب سولہ سو کروڑ روپے اور لگائے گئے پچاس ہزار کرمچاری دو سال میں انارسی پورا ہوا ابھی بھی اس میں تمام ترکیاں ہیں اگر پورے دیس میں انارسی کرانی پڑے گی تو لگ بک ستر ہزار کروڑ روپے تو خالی انارسی کرانے میں ایک موٹا موٹا ایک کاس زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ پورانا خرچ آیا آگے کراؤگے تو زیادہ ہو سکتی ستر ہزار کروڑ روپے تو انارسی کرانے میں خرچ ہوگا اور تین کرون کے لگ بک مان لیجے گھس پیٹھیا آپ کو مل گئے اس دیس میں جو بھاجپا بار بار دعویٰ کرتی ہے تین کرون گھس پیٹھیاں آئے تین کرون گھس پیٹھیاں آئے جو بھی ان کا فیگر ہے مان لیجے تین کرون عدیتب مان لیجے ان کا فیگر مان لیجے انہی کو سچ مان لیجے اگر تین کرون گھس پیٹھیاں اس دیس کے اندر مل گئے ہیں تو ہمارے پردھان منتری جی نے کہا ہے کہ ہم بانگلہ دیش پر اس کا کوئی پرباو نہیں ڈالیں گے ہمارے ویدیش منتری جی نے کہا ہے کہ یہ ہندوستان کا آنترک معاملہ ہے تو اس کا مطلب جو گھسپکیاں مل گئے ان کو آپ یہاں سے بھگائیں گے نہیں اسی دیش میں آپ ان کو رکھیں گے دیٹینسن سینٹر بنا کے رکھیں گے اب تین کروڑ لوگوں کا دیٹینسن سینٹر بنانے کا جو خرچہ ہے یا جیل بنانے کا جو خرچہ ہے وہ ایسٹی میٹیڈ کاسٹ ہوگی لگ بھگ لگ بھگ دس لاکھ کروڑ روپے اور یہ میں دو ہزار آٹھ کے آدھار پہ بتا رہا ہوں دو ہزار آٹھ میں تین ہزار لوگوں کی جیل بنانے میں لخنو میں سو کروڑ روپے کا پروجیکٹ لگا اگر آپ تین کروڑ لوگوں کے لیے پورے دیش میں جیل بنائیں گے دیٹینسن سینٹر بنائیں گے تو اس میں قریب قریب دس لاکھ کروڑ روپے دس لاکھ کروڑ روپے دو سو اکر جمین تین ہجار لوگوں کے لیے لگی سو کروڑ روپے اس کی لاغت لگی لکھنو میں جیل بنانے میں دو ہجار آج میں اب اگر تین کروڑ لوگوں کے لیے آپ پورے دیس میں جیل بنائیں گے یا ڈیٹنسن سنٹر بنائیں گے تو دس لاکھ کروڑ روپے لگے گا اور کتنے ہجاروں اکر جمین لگے گی اس کی بھی آپ کا اپنا کر دیگی اور تین کروڑ لوگوں کو جب آپ ڈیٹنسن سینٹر میں رکھیں گے تین کروڑ لوگوں کو جب آپ جیل میں رکھیں گے تو ان کو بجلی فری ان کو پانی فری ان کو سکھا فری ان کو چکتسا فری ان کو علاج فری ان کو دوا فری ان کو کھانا فری اور جب یہ سب کچھ آپ کریں گے تو ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپے ان کے ایڈمنیسٹریشن پر پرتیورس خرچ آئے گا ان کو جیلوں میں رکھنے میں ڈیٹنسن سینٹر میں رکھنے میں ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپے لگے گا تو ہم کس سنک کی اور بڑھ رہے ہیں اس نفرق کی راجمیتی سے ہمیں حاصل کیا ہوگا اگر دیس کی ارچ بیوستہ کا ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپے دیس کے بجٹ کا ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپے صرف تین کروڑ گھسپیٹیوں کو پالنے میں کھلانے میں خرچ ہو جائے گا تو سوچی آپ کے بچوں کا کیا ہوگا آپ کے سکول کالیج اسپتال کیسے بنیں گے آپ کی سرکے کیسے بنیں گی کسانوں کا کردیا کیسے ماف ہوگا آپ کی ترقی کیسے ہوگی جرہ اس کے بارے میں بھی کبھی کسی نے سوچا ہے اس کے بارے میں بھی ہم کو گنگلیتا سے سوچنا چاہیے دیس کی سور جا رہا ہے ہم اپنی نفرت کی راجنیتی میں اپنا کتنا نقصان کرنے کے لیے تیار ہیں اپنی کتنی باربادی کی داستان لکھنے کو تیار ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کس پاگلپن کی اور ہم لوگ بڑھ رہے ہیں تین کرون لوگوں کو ہم اس دیس میں پال کے کھلائیں گے تین کرون لوگوں کو ہم جیل بنا کے ان کو رکھیں گے ہر سال کا ہم چار لاکھ کرون روپے ان کے اوپر خرچ کریں گے دس لاکھ کرون روپے ہم ان کے لیے جیل بنانے میں خرچ کریں گے ہم کرنا کیا چاہتے ہیں ہمیں کسان کے ارے بھئی اس وقت ضرورت ہے آپ کو کسان کی چنتہ کرنے کی نوجوان کو روجگار دینے کی چنتہ کرنے کی آپ تو کئی راجیوں کا بجٹ صرف اس سلکھ میں خرچ کر دینا چاہتے ہیں اور اس میں جائیں گے سب کیونکہ گریہ منتری امیسہ نے صاحب طور پر کہا ہے آدھار کارڈ اور ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں چلے گا جس کے پاس بھی کاغج نہیں ہوگا اس کو دیس سے باہر نکالا جائے گا یعنی جو گریب آدمی ہے دلیت ہے پچھڑا ہے آدی باسی ہے مزدور ہے الگ الگ راجیوں سے آنے والے پرواسی ہیں ان کا نہ اپنے راجے میں کوئی پرماڑ ہے نہ یہاں پر کوئی پرماڑ ہے انیس سو اکہتر کے پہلے پرماڑ کہاں سے لائے گا آدمی کیسے وہ اپنی ناغرکتہ ثابت کرے گا تو اس لئے پورے دیس میں اینار سی اگر لاغ ہوا تو ایک عجیب کوہرام کے استطیق پیدا ہوگی یہ بات ہم کو لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے انقلاب زندہ اللہ دے